اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا اس پیدائش کا بڑا مقصد ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ تعلق بولنے سے نہیں ہوتا یہ تعلق تنہائی میں عبادت کرنے سے ہوتا تب ہی قرآن کیا کہہ رہا ہے حدل للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے یعنی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے نماز ہے اس کے بغیر اللہ سے ریلیشن قائم نہیں ہوتا نالج میں اضافہ ہو جائے گا معلومات بڑھ جائیں گی تو آج سے عظم کریں دیکھو نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب اس عبادت سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے اتنا تقرق کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا فجر میں نہیں تھے کسی نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں آنکھ لگ گئی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس بات سے کہ ساری رات عبادت کریں کیوں ساری رات عبادت فرض نہیں تھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے وہ فرض ہے تو فرائض کے بعد پھر نوافل ہیں اور نوافل کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسرت سے عبادت کرتا ہے اپنے ضروری کاموں سے کوئی نمٹا کے فرمایا کہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی یہ مبالغہ ہے کیا مطلب کوئی کام اس کا پھر میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ایسی اللہ کی محبت اسے ملتی ہے تو بھائی عمل کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے اللہ سے تعلق ضروری ہے اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو آج ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن یہ سب چیزیں ہیں نا یہ مسئلے گولیوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں یہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں اس کا قرآن میں اللہ نے ایک ہی علاج بتایا ہے فرمایا اللہ کا لفظ دیکھو اللہ کا مطلب خبردار دیکھو قرآن اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خبردار کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کافی ہے وہ اتنی اناؤنسمنٹ بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں کو سکون ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا یا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے کافی تھا نا اتنا لیکن اللہ نے کیا فرمایا اللہ سنو یہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ہر شخص یہ بتا رہا ہوگا کوئی کہہ رہا ہوگا شراب میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا نائٹ کلب میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکیوں سے دوستیوں میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ چرس پینے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی گرم گرم کڑک دودھ پتی پینے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی چرس میں سکون ملے گا تمہیں کوئی کہہ رہا ہوگا زنا میں سکون ملے گا کوئی کہہ رہا ہے حقیقت میں تمہیں سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا آپ کہہ سکتے ہو یار ہم تو ذکر کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیے ہمیں کوئی سکون نہیں ملا جو سکون سٹا لگانے میں ملتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنے میں نہیں ملتا ایک چرسی کو آپ بولو کہ تو چرس چھوڑ لا الہ الا اللہ کی سو دفعہ تسبیح پڑھ لے تجھے سکون ملے گا وہ کہہ گئے میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیا چھٹا لاؤ بڑا مزا آئے گا نہیں آرہی بات سمجھ میں جبکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے قرآن کہہ رہے ہیں خبردار یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو چرسی کو تو چرس میں جو سکون ملتا ہے وہ تسبیح پڑھنے میں نہیں ملتا بات آرہی ہے اصل میں سکون کی ڈیفینیشن ہی آپ نہیں سمجھیں یہ سکون نہیں ہے جو چرسی کو مل رہا ہے یہ وقتی طور پر اس کی ڈیپریشن چرس نہ پینے سے پیدا ہوئی ہے نا جو باڈی کی ایک ڈیپریشن ہے وہ وقتی طور پر ختم ہوئی ہے اگر چرسی کا چرس میں سکون ہوتا تو بار بار چرس کیوں مانگتا وہ چرس نہ ملنے سے اس کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی جو موسیقی کے اور گانے سننے کے رسیالے ہیں ان کا سکون اگر موسیقی دیکھو دنیا میں زیادہ تر ڈیپریشن کے مریض گلوکار بنتے ہیں یہ تحقیق ہے زیادہ تر ڈیپریشن کے مریض جو میوزیشن ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں خودکشیہ کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ چرس میں زیادہ سکون ہے یا ہیروین میں مجھے یہ بتاؤ ہیروین میں زیادہ سکون ہے ایسا ہی ہے نا چرس کا چھوڑنا آسان ہے ہیروین کو چھوڑنا مشکل کیونکہ اس میں جو مزہ ہے وہ چرس میں نہیں ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہیروین چی کا انجام کیا ہوتا ہے اگر سکون میں ہوتا تو ترقی کرتا پھلتا پھولتا صحت اچھی ہوتی اسی خوشی زندگی گزارتا جو جتنا زیادہ مزے کی لائف گزار رہا ہے نا مسنوی طریقے سے وہ اتنا ڈیپریشن کا مریض ہے سمجھتے ہو وہ ڈیپریشن کا اتنا زیادہ مریض ہے موسیقی